بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹا آج ہم نے سورسیز آف ارگانیک کمپاؤنٹس پڑھنے ہیں تو اس میں بیٹا میں آپ کو یہ ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گا اس ڈائیگرام سے اور اس سے پہلے بیٹا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ارگانیک کمپاؤنٹس جو ہے یہ ہمیں بیٹا زمین کے نیچے سے منرلز کی فارم میں بھی ملتے ہیں یہ بیٹا ہمیں اینیملز سے یہ ہمیں پلانٹس سے اور بہت سی فارمز میں ملتے ہیں تو بیٹا یہاں پر یہ گراف دیکھتے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ دو اس کے بتائے گئے ہیں اوریجنز ایک اینیملز میں ایک پلانٹس میں پہلے اینیملز دیکھتے ہیں اینیملز میں پروٹینز اور فیٹس اور آئلز پروٹینز میں ایگز مٹن چکن بیف فش ان سب سے بیٹا ہمیں اورگانیک کمپاؤنڈز ملتے ہیں فیٹس اور آئلز میں ملک بٹر چیز پلانٹس میں اگر ہم دیکھیں تو لائف پلانٹس اور ڈیڈ پلانٹس ڈیڈ میں اگر ہم دیکھیں تو کول پیٹرولیم گیس لائف میں دیکھیں کاربو ہائیڈریٹ پروٹین وائٹیمینز اور آئلز کاربو ہائیڈریٹ میں ویٹ میز پوٹیٹو بارلے رائس پروٹینز میں پلسیز اور بینز وائٹیمینز میں ایپل اورنج بینانا آئلز میں پام آئل آلیو آئل سویا بین پینٹ اور سن فلاہر آئل یہ سب بیٹا کیا ہیں یہ سورسیز ہیں اورگانی کمپاؤنڈ کے نیکسٹ بیٹا اس کے بعد ہے اب کول یہ اب ڈیٹ پلانٹ سے بیٹا ہم جا رہے ہیں جس میں کول پیٹرولیم اور گیس کو ہم نے دیکھنا ہے تو کول کو سٹارٹ کرتے ہیں کول کے بارے میں بیٹا بتایا جا رہا ہے یہ بلیکش کلر کا کمپلیکس مکسچر ہے کمپاؤنڈ آف ہائیڈروجن کمپاؤنڈ آف کابن ہائیڈروجن اور اکسیجن کا اس کے اندر بیٹا کچھ تھوڑی بہت مائنیوٹ آماؤنڈ میں نائٹروجن اور سلفر کے کمپاؤنڈ بھی پائے جاتے ہیں یہ کول بیٹا بنتا کس طرح سے یہ ڈیڈ پلانٹ سے بنتا ہے جو کہ زمین کے نیچے اگر دفن ہو جائیں اور تقریباً ملینز آف یارز اگو زمین کے نیچے رہیں تو وہ پھر کنورجن ہوتی ہے اور یہ کنورجن کا جو پروسیس ہے یہ کہلاتا ہے کاربونائزیشن یہ بہتا بہت ہی سلو بائیو کیمیکل پروسیس ہے اور آلموسٹ اس میں ملینز آف یارز لگتے ہیں انڈر سپیسیفک کنڈیشن آف پریشر اور ٹیمپریچر اب بیٹا وڈ جو ہے ہماری لگتی اس میں فورٹی پرسنٹ کاربن ہوتا ہے اور اسی ایکسٹینڈ پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے اس کی کول کی ہم نے ڈیفرنٹ ٹائپس بنائی ہیں جو کہ آگے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں چار ٹائپس ہیں پیٹ، لگنائیٹ، بچیومنس، انترسائٹ سکسٹی پرسنٹ، سیونٹی پرسنٹ، ایٹی، نائنٹی پرسنٹ یہ بیٹا پرسنٹیج اپیرنس آف پریزنس آف کول کی ہے کہ اس میں کتنا کاربن ہے یہ بیٹا یوز ہوتا ہے کل میں بٹیوں میں جلانے کے لیے انٹے بنانے کے لیے یہ پار سٹیشنز میں یوز ہوتا ہے لگنائیٹ یہ بیٹا گھروں میں یوز ہوتا ہے بچیومنس اور انترسائٹ جو ہے یہ انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے کول جو ہے بیٹا اس کی ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن کی جاتی ہے تب جا کے یہ ہمیں کچھ ٹائپس بھی ملتی ہیں ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن کیا ہے ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن بیٹا بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اکسیجن کی ایبسنس میں اس کو ہیٹ کرنا یعنی اکسیجن کی ایبسنس میں اگر ہم اس کو ہیٹ کریں گے تو بجائے کہ یہ جلنے کی طرف جائے یہ ٹوٹنے کی طرف جائے گا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ آگ ہمیشہ تب لگتی ہے کمبسچن تب ہوتی ہے جب ہمارے پاس اوپن ائر ہو تو جب اوپن ائر نہیں ہے تب بیٹا کمبسچن نہیں ہوتی تب یہ ٹوٹتا ہے اور یہ اپنی ٹائپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اس کی بیٹا ٹائپس جو ہیں یہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے یہاں تک بیٹا ہم نے پڑھا ہے کول تک تو اس کو بیٹا گھر پر پڑھئے گا اس کو ڈیٹیل میں دیکھئے گا اگر کوئی انکوائری یا ایشو ہو تو بیٹا ضرور پوچھئے گا تینکیو